آپ سب لوگوں کو نمشکار پچھلے لگ بگ ایک سال سے بھارتی جنتہ پارٹی چلا چلا کے چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ دلی میں کوئی شراب گھوٹالا ہو گیا اور دیش کی جو بھی سب سے بڑی سے بڑی جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اپنا سارا کام دندہ چھوڑ کے شراب گھوٹالے کی جانچ میں لگی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تک تو شراب گھوٹالے کے سب کچھ ملی گیا ہوگا سارا پیسہ بھی مل گیا ہوگا سب کچھ مل گیا ہوگا تو پہلے دو تین منٹ میں اسی پر چرچہ کرنا چاہوں گا کہ شراب گھوٹالے میں جانچ ایجنسیوں کیسی جانچ کر رہی ہے کیا ملا ابھی تک اس میں منیس سودیا جی جو کی فنانس منسٹر تھے ڈیپٹی چیف منسٹر تھے ان کے اوپر سب سے بڑا آروپ ایڈی نے اور سی بی آئی نے لگایا ہے کہ منیس سودیا جنہیں اپنے چودہ فون توڑ دیئے تو انہوں نے سبوت ختم کرنے کی کوشش کی یہ ساری جانچ وانچ کرنے کے بعد ان ایجنسیز نے منیس سودیا پہ آروپ لگایا ہے کہ چودہ فون توڑ دیئے یہ ایڈی کی چارڈ شیٹ ہے ایڈی کا دوکیمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ چودہ فون کا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چودہ فون ہے جو منیس سودیا کے تھے اور جو منیس سودیا نے ان فونوں کو ڈسٹرکٹ کر دیا یہ ایڈی کے دوکیمنٹ میں ہے اسی کے بعد ایڈی کی سیجر میمو ہے ایڈی کچھ بھی سیز کرتا ہے تو اس کو میمو ان چودہ میں سے ایڈی خود ہی کہہ رہی ہے سیجر میمو کی چار فون ہمارے پاس ہیں یہ ان کا سیجر میمو ہے ایم پاؤنڈنگ آرڈر 18 مارچ 2023 کا اور ایم پاؤنڈنگ آرڈر 5 جنوری 2023 کا چار فون اس میں سے ان کے پاس ہیں اور ایک سی بی آئے کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ایک فون سی بی آئے کے پاس ہے تو چودہ میں سے پانچ فون تو ان کے اپنے پاس ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ منیس سودیا نے توڑ دیئے ان چودہ میں سے پانچ فون ایڈی اور سی بی آئے کے کبجے میں ہیں باقی نو فون تو جب انہوں نے یہ آروپ لگایا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے سادھن نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے سیمت سادھنوں سے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے یہ بھی تھوڑی جانچ کری تو پتہ لا چلا باقی موسٹلی فون ایک آد کو چھوڑ کے وہ بھی پتہ چل جائے گا موسٹلی فون زندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور ان فون کو کوئی وولنٹیئر کے پاس ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منیس جی کے فون نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ فون زندہ ہیں اور یہ فیکٹ کی یہ فون زندہ ہیں یہ ایڈی کو بھی پتا ہے اور یہ سی بی آئے کو بھی پتا ہے سو ایڈی نے اور سی بی آئی نے جھوٹا جھوٹ بول کے اوٹ پہ ایفیڈیوٹ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور جھوٹا سبوت انہوں نے کوٹ کے سامنے پیش کیا کیونکہ سچ تو کچھ ملا نہیں کچھ تھا ہی نہیں شراب گھٹا ہی نہیں تو انہوں نے جھوٹ بول کے منی سسو دیا کو پھسانے کی کوشش کی کوٹ کو جھوٹ بولا اب یہ روج کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی نہ اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا یہ کر لیا ایک کوئی چندن رے اور ان کو ٹارچر کر کر کے دھمکیاں دے دے کے منٹلی ٹارچر کر کے فیزیکلی ٹارچر کر کے تھرڈ ڈگری کر کے ان سے کیجری وال کا نام لے لو منی سسو دیا کا نام لے لو ان کو فسا ان کو کیا جا رہا ہے کوئی چندن ریڈی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے چندن ریڈی کو اتنا مارا اتنا مارا یہ اس کی میڈیکل ریپورٹ ہے چندن ریڈی کی میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے پیشنٹ نے دونوں کانوں پہ اور فیس پہ ایڈی آفیسرز کے دوارہ پٹائی ہوئی سولہ ستمبر اور سترہ ستمبر کو ایسا کہا پیشنٹ کمپلیننگ آف یہ ہے کہ سنائی نہیں دے رہا اور جو پین آن اوپننگ ماؤت اور انویسٹیکیشن پہ پتا چلا رائٹ ایر مائلد تو موڈریٹ مکس ہیرنگ لاؤس لیفت ایر سیویر تو پروفاوند مکس ہیرنگ لاؤس اس کے کان کے پردے فٹ گئے اس کو سنائی نہیں دے رہا ایسا چندن ریڈی سے ایڈی کیا اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو کیا کہنے کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی کری کہ اس کے کان کے پردے فٹ گئے اس کو کس کاغذ پہ دسخط کرنے کیلئے کہا جا رہا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا تو اس کی پٹائی کی انہوں نے اس کے بعد ارون پلے ہی ہیں کوئی ان کو دھمکیاں دی گئی ٹورچر کیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اگلے دن اس دن تو ان سے کچھ لکھوا لیا کہیں سائن کرا لیا لیکن اس کے دو چار دن بعد انہوں نے کوٹ میں بیان دیا کہ مجھے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا سمیر مہندرو سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا منسوینی سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا بھوشن بیلگوی سے ٹورچر کر کے یہ پانچ نام تو میرے پاس ہی ہیں پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو ٹورچر کر کر کے بیان لیا گیا یہ ہو کیا رائے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جتنے لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں سب کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں ایک ایسا ویکتی ہے ہے جسے ایک کمرے میں اس ویکتری کو بٹھا رکھا تھا دوسرے کمرے میں اس کی وائف کو اور اس کے پتا جی کو بٹھا لیا اور اس کو بولتے ہیں کہ یا تو اس کاغذ پر سائن کر دے نہیں تو تیری پتنی کو اور تیرے پتا جی کو بھی جیل بھیج رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے جہاں کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے جبردستی کر کے لوگوں سے جبردستی کر کے مار کے پیٹ کے دھمکیاں دے کے بیان لکھوانے کی ایک ویکتی ہے اس سے کہا گیا کہ کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی اس کی دو جوان بیٹیاں ہیں کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی کالج کیسے پہنچتی ہے یہ جانچ چل رہی ہے ان لوگوں کے ایک ویکتی ہے اس کے وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے موکل کے میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ دلی کے پولیٹیشن کا کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے بولا کہ میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ دلی کے پولیٹیشن کا نام لیجیے یہ ان کی جانچ چل رہی ہے اس ساری جانچ کرنے کے بعد ایک سال جانچ کرنے کے بعد یہ آروپ لگاتے ہیں کہ سو کروڑ روپے کی رشوت لی گئی اور دی گئی وہ سو کروڑ روپیہ کہاں ہیں ایک نیا پیسہ ایک نیا پیسہ کہاں ہیں وہ سو کروڑ روپیہ سب اتنی چار سو سے زیادہ ریڈ ہو چکی ہیں منیز سوڈیا جی کے گھر پہ ریڈ ہو گئی اتنے سارے دوسرے لوگوں پیسہ ہے کہاں ایک نیا پیسہ نہیں ملا سو کروڑ روپے کا نہ کوئی جویلری ملی نہ کوئی منیز جی کے گھر پہ گدے بھی پھاڑ دیا انہوں نے ان کے گاؤں بھی ہو آئے ان کے بینک لوکر بھی چھان مارے کچھ نہیں ملا سو کروڑ میں سے پھر آروپ لگایا کہ سو کروڑ روپیہ گوہ کے چناو میں استعمال ہوا ہے جی گوہ کے ہمارے جتنے وینڈرز تھے جن سے ہم نے کام کرایا تھا سارے وینڈرز پہ ریڈ مار چکے یہ لوگ سارے وینڈرز کو ان گرفتار کر کر کے سٹیٹمنٹ لے چکے وہاں کچھ نہیں ملا ساری پیمنٹ چیک سے ہوئی ہے ہماری سارا حساب کتاب الیکشن کمیشن کو دیا وہاں بھی کچھ نہیں ملا گوہ چناو کے اندر ان کو دیلہ نہیں ملا تو پیسہ گیا گا اگر رشوت لی تو پیسہ گیا گا ارے پیسہ تو تب ملے گا نا جب رشوت لی گئی ہوگی اور رشوت دی گئی ہوگی آج میں اس پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ ستمبر کو شام کو سات بجے میں نے نریندر موڈی کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے کر لوگی رفتار ان کو ایسے تو کوئی بھی اس دیش میں کھڑا ہوگی کچھ بھی کہہ دے گا میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی کو سترہ ستمبر کی شام کو سات بجے میں نے ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے گرفتار کروگی اس بیسے اس پر نریندر موڈی کو بھئی میرے پاس کچھ ثبوت تو ہو کہنے کا کوئی تو میں کہوں گا بھی میرے پاس یہ ثبوت ہے میں نے دیئے تھے ایسے ہی کوئی کچھ بھی کھڑا ہوگی کہہ دے گا اور گرفتار کر لوگی سو کروڑ روپے دیئے سو کروڑ روپے دیئے گوہ چلا ارے کہاں ہیں ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے یہ پولیسی اتنی شاندار پولیسی تھی transparent پولیسی تھی جو بھرشتا چار ختم کر دیتی پورے کے پورے شراب سیکٹر میں یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پولیسی جب پنجاب میں لاغو کی گئی پوری copy paste پولیسی ہے جب پنجاب میں لاغو کی گئی تو اس پولیسی سے 50% ریونیو ایک سال کے اندر بڑھ گیا 50% ریونیو دلی کے اندر انہوں نے لاغو نہیں کرنے دی پنجاب کے اندر ان کی چلی نہیں کیونکہ پنجاب ایک فول سٹیٹ ہے تو میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر کیجری وال بھرشتا چاری ہے تو پھر اس دنیا کے اندر کوئی ماندار نہیں ہے مدہ بھرشتا چار ہے ہی نہیں مدہ بھرشتا چار کی جانچ ہے ہی نہیں مدہ شراب گھوٹالہ ہے ہی نہیں ایسا شخص دیش کا پردھان منتری جو سر سے لے کے پیر تک بھرشتا چار کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے لئے بھرشتا چار مدہ کیسے ہو سکتا ہے پچھلے مارچ کے آخری ہفتے کے اندر میں نے اتنے سارے اسیمبلی کے اندر اتنے سارے گناہے تھے بھرشتا چار جو انہوں نے کیا ہے اتنے بھرشتا چار گناہے تھے انہوں نے تو میرے کو تب ہی کہہ دیا تھا اس دن جس دن اسیمبلی میں میں نے سپیچ دی تھی شام کو سنجے سنگھ کا میسیج آیا ہے کہ ارون جی اب اگلا نمبر آپ کا ہے کل ستیپال ملک جی نے ایک انٹرویو دیا میں وہ سن رہا تھا ستیپال ملک جی نے کہا موڈی جی کو بھرشتا چار سے کوئی پرہیز نہیں ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں ستیپال ملک جی کون ہے ستیپال ملک جی موڈی جی کے بہت خاص لوگوں میں گینے جاتے تھے انہیں پہلے انہوں نے جمو کشمیر کا گورنر بنایا پھر انہیں گوہ کا گورنر بنایا پھر انہیں میگھالے کا گورنر بنایا انہوں نے کہا کہ میرے جو انٹریکشن ہوئے ہیں موڈی جی کے ساتھ اس میں پتا چلایا ہے کہ موڈی جی کو بھرشتا چار سے کسی طرح کا پرہیز نہیں ہے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے کچھ مکھے منتری ہیں جو بھرشتا چار کرتے ہیں خوب پیسے کٹھے کرتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ مکھے منتری اپنے پاس نہیں رکھتے وہ پیسہ اوپر بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسہ ان کی دوست کی کمپنیوں کے اندر انویسٹ ہوتا ہے میں نے بھی تو اسی طرح کا کچھ کہا تھا تو چلو میری بات تو نہیں مانی اب تو گورنر ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں تو ایسا ویقتی جو اتنا بھرشتا چار کر رہا ہے اس کے لئے بھرشتا چار مددہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے لئے بھرشتا چار مددہ تھوڑی ہے تو پھر یہ عام آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں پچھتر سال کے بھارت کے اتحاس میں کسی ایک پارٹی کو اتنی بری طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں نمبر ٹو کو گرفتار کر لیا نمبر تھری کو گرفتار کر لیا اور ان کو گرفتار کرنے کا تو مقصد ان کا یہی تھا کہ میرے گردن تک پہنچنا تو اب یہ میرے پیچھے پڑے ہیں مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پارٹی کو اس طرح سے نہیں ٹارگٹ کیا گیا جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ایک کارن ہے وہ کارن ہے کہ 75 سال کے بعد عام آدمی پارٹی نے اس دیش کو ایک ایسی امید دی ہے جو کہ کوئی پارٹی نہیں لے پائی گجرات کے اندر 30 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اس میں بارہ سال پردھان منطری موڈی جی خود وہاں پہ مکہ منطری رہے 30 سال کے اندر یہ ایک سرکاری سکول چھیک نہیں کر پائے جب موڈی جی کو فوٹو کھچوانے کے لئے سرکاری سکول میں جانا تھا تو ایک ٹینٹ کے اندر تیمپوریری کلاس بنانی پڑی ان کو فوٹو کھچوانے کے لئے فوٹو کھچوانے لایک سرکاری سکول بھی نہیں بنا پائے اور پانچ سال کے اندر دلی کے ہم نے سارے سرکاری سکولوں کا کائے کلپ کر دیا پانچ سال کے اندر ہم نے سارے سرکاری سکول ٹھیک کر دیے اس دیش کے لوگوں کو عام آدمی پارٹی نے ایک امید دی ہے کہ کیول عام آدمی پارٹی ان کی گریبی دور کر سکتی ہے ان کو شکشت کر سکتی ہے ان کے بچوں کو روزگار دے سکتی ہے عام آدمی پارٹی نے اس دیش کے لوگوں کو امید دی ہے پردھان منتری جی اس امید کو کچلنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی نہیں چاہتے کہ وہ امید آگے بڑھے کیونکہ ابھی تک ان ساری پارٹیوں کو کی ملکے جو لوٹ چل رہی تھی اگر ان کو سکول بنوانے پڑ گئے ان کو اسپطال بنوانے پڑ گئے تو ان کو لوٹنے کے لیے پیسے نہیں بچے گا تو کل انہوں نے میرے کو بلائیا ہے میں جاؤں گا کل سی بی آئے میں اور میں پھر سے انتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی اگر کیجریوال چہور ہے کیجریوال بھرشتہ چاہ رہی ہے تو اس دنیا میں کوئی اماندار نہیں ہے بھائی یہ بی جے پی والے تو میں کل سے دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس کر کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیجریوال کو گرفتار کریں گے تو اگر بی جے پی نے سی بی آئے کو آرڈر دے دیئے ہیں کہ گرفتار کرنا ہے تو پھر سی بی آئے اس کو نکار کیسے سکتی ہے بی جے پی آرڈر تو مانیں گے بھولو شکریہ شکریہ شکریہ